بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین جن لوگوں کو لگتا ہے کہ عوام کی طاقت کسی مسئلہ کا حل نہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر عمران خان کا لاہور کا جلسہ ابھی شروع ہوا نہیں اور یہ عمران خان کی پہلی جیت آپ کے سامنے نظر آگی اور یہ بہت بڑی جیت تھی اور یہ جیت اس لیے اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لیٹر عمران خان جلسوں میں لہرہ کر دکھاتے رہے اس کے پورے سکرپٹ کے منوان پر موجودہ امپورٹڈ حکومت ایک ایک شک پر عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی ایک ایک شک پر وہ تمام سکرپٹ جس طرح لکھ کر دیا گیا جس طرح ڈانلڈ لو نے انہیں دیا کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے مائنس عمران کر کے یہ لوگ بالکل اسی طرح چل رہے تھے کہ انہیں آج پہلا بڑا دھچکہ لگا اور مجبوراً انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ عوام نکل آئے تو کیا ہوتا ہے یہ شاید بھول گئے تھے کہ ترکی میں ایک ٹویٹ تھی صرف ایک ٹویٹ تھی رجب طیب اردگان کی اور اس کے بعد جو ترکی میں ہوئے وہ آپ کو یاد ہوگا یہ سارا معاملہ کیا ہے کس طرح عمران خان کی یہ بڑی جیت ایک بڑے جلسے سے پہلے ہوگی میں آپ اس کی تفصیل بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو تین پاکستان کی تاریخ میں تین بڑے سکینڈلز ایسے سکینڈلز کہ جن کے بنانے والے جو اس میں شامل تھے اور یہ سکینڈل جن کے خلاف بنا اس کا آج تک مکمل طور پر تحقیقات سامنے نہ آسکیں لیکن یہ پاکستان کے لیے تین ایسے بدنما سکینڈلز بنے جو آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں پہلا تھا آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ جس میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص حسین منظور اس نے بزنس مین جس نے سکینڈل بنایا بتایا کہ کس طرح وہ سکینڈل لانچ ہوا میمو گیٹ اس کے بعد میاں نوازشی صاحب کالا کورٹ پین کی حدالت میں گئے وہ سکینڈل تھا آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے خلاف اچھا یہ سکینڈل تھا اور اس میں بھی براہرات اسٹیبلشمنٹ پر ہاتھ ڈالا گیا تھا امریکی سازش شامل تھی دوسرا اسی طرح کا سکینڈل بعد میں جو سامنے نظر آیا وہ لیٹر گیٹ سے پہلے تھا یہ جو بھی لیٹر گیٹ اب عمران خان کا اس سے پہلے ڈان لیگز کے نام سے آیا جس کا وولیم ٹین کا آپ نے بڑا تذکرہ سنا ہوگا کہ جی وولیم ٹین کھولیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ بھی سکینڈل ایک صحافی سرل المیڈا کے ذریعے یہ سکینڈل جو ہے وہ بنایا گیا اور اس میں مرکزی کردار ادا کرنے والے شخص تھے تارک فاطمی صاحب تارک فاطمی صاحب جو تھے اس وقت مشہیر تھے وزیراعظم کے اور یہ سکینڈل پاک فوج کے خلاف تھا اور اس میں براہرات طور پر وزیراعظم اپنے ملک پر اپنی فوج کے خلاف بات کر رہے تھے جس کی بعد میں آپ کو پتہ ہے بہت سی گوائیاں انٹرنیشنل کورٹ میں بھی استعمال ہوئیں اس سارے کردار کے اندر اس وقت کی حکومت نے پھر میاں نواز شیستہ پر جب اسٹیبلشمنٹ کا پریشر پڑا تو تارک فاطمی کو بھی مشہیر وزیراعظم سے فارغ کیا گیا اور اس کے ساتھ پرویز رشید صاحب اور اس سے متعلقہ جو بھی لوگ تھے اب جو لیٹر گیٹ سکینڈل جو عمران خان نے سازش کا ذکر کیا اور اس میں دیکھیں کہ اس کی سب سے بڑی گوائی امریکہ میں وہاں کی ایک بہت بڑی آخر اور رکنے وہاں کی پارلیمنٹیرین کہہ لیں آپ سنثیا پی ایچ ڈی ہیں انہوں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا اور عمران خان کے جو بیانی آیا ہے اس کی مکمل تائید کر دی کہ واقعی ایسا ہوا ہے اب یہ بہت بڑی گوائی امریکہ سے عمران خان کے حق میں آئی اب اس گوائی کی بھی روشنی میں آپ دیکھیں اور اس سارے تانے بانے اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ موجودہ حکومت میں وہ تمام لوگ جو لائے گئے وہ تمام لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ مطلب فوج کے مخالف ہیں موجودہ حکومت میں ایک ایک بندے کو اگر آپ کابینہ میں ہوں یا کابینہ کے باہر ہوں ان لوگوں کی ٹویٹس دیکھیں ان لوگوں کے بیانات دیکھیں ان لوگوں کا کردار دیکھیں ان لوگوں کا ماضی دیکھیں وہ سارے کا سارا پاک فوج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیشہ رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہوں آج وہ بڑے بڑے عوضوں پر فائز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن سب سے اہم منسٹری جو تھی ہے وہ وزارت خارجہ اب وزارت خارجہ کے لئے آپ کو پتہ ہے بلاول زرداری بھٹو کا نام سامنے آ رہا تھا ان کے ساتھ ہنہ ربانی کھر اور اب مشیر جو تھے کے خارجہ کے وہ تارک فاطمی صاحب اب یہ تینوں مختلف طرح کے لوگ ہیں اب بلاول زرداری کا اگر آپ کردار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریبا سال ڈیٹھ سال پہلے بلاول امریکہ گئے تھے ایک نجی دورے پر وہاں پر ان کی بقاعدہ طور پر بقاعدہ طور پر لابنگ کی گئی اور اسی فرم کو ہائر کیا گیا جس سے مطرمہ بن نظیر بھٹو کے دور میں یہ لوگ اپنی لابنگ کرواتے تھے اس لابنگ میں ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ امریکی آپ کو پتہ ہیں یہاں جو بائیڈن تک یا اس کی ایڈمیسٹریشن تک پہنچنا پاکستانی سیاستدانوں کے بس میں نہیں تو یہ لوگ لابنگ کے لیے بقاعدہ پیسے دے کر فرمز ہائر کرتے ہیں بڑی بڑی فرمز ان فرمز کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈینر کراتے ہیں لنچ کراتے ہیں اس طرح کی بڑے بڑے چیریٹی ڈینر کراتے ہیں وہاں جاکہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جس میں نوٹ فار پروفٹ ہو منافع نہ ہو بزنس نہ ہو وہاں پر ان لوگوں کو منقت کیا جاتا ہے بلایا جاتا ہے وہاں ان سے بات چیت کر کے اپنے تعلقات بیک دور سے بنایا جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں میں دنیا کی پانچویں بڑے ملک کی ایٹمی قوت کا ایک پوٹنشل پرائم منسٹر ہوں میرے ساتھ یہ ووٹ بینک ہے یہ میرا خاندان ہے یہ میرے پیچھے ایسے بھاگنے والے لوگ ہیں جنہیں نظر آتا ہے کہ میرے نانا بھی زندہ ہیں یا میرا خاندان ابھی زندہ ہے تو میں اس ملک کا ایک پرائم منسٹر بن کر آپ کے لیے وہ تمام خدمات انجام دوں گا جو آپ کو ہم سے درکار ہے تو یہ اپنا ان کے سامنے ایک ریزیومے اپنا سی وی اپنا ایک بائیو ڈیٹا پیش کرتے ہیں کہ یہ میری آپ چیک کریں اس کے بعد مجھے نوکری دیں دوسرے مالوں میں اس کے بعد ان لوگوں کے براپر انٹرویوز ہوتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے پھر وہاں یہاں پر جو موجود درکارے ہیں جس طرح آتف خان کو کے پی کے سے بلایا گیا یا باقی لوگوں سے ملاقاتیں ان لوگوں کو جانچا پر کھا جاتا ہے یہ بڑے سپیشلس لوگ ہوتے ہیں یہ دو تین ملاقاتوں میں اس بندے کا میار جانچ لیتے ہیں کہ اس کو کتنے پیسے چاہیے کون سا عوضہ چاہیے اس کو کیا چیز پرکشش لگتی ہے سے ہم خرید لیں اس کے بعد وہ تمام معاملات پر ان کی فیور میں جاتے ہیں امریکہ کے لیے ہمیشہ آپ کو پتا ہے افغانستان ایک بہت بڑا لکریٹیو ریوارڈ تھا ایک انام تھا جہاں پر وہ موجود تھے اور پھر بعد میں ان کے لیے وہ ایسی جگہ بنی جہاں سے انخلاہ ضروری تھا انخلاہ کے بعد جہاں پر بیس سال انہوں نے گزارے وہاں پر ان کے ٹریلینڈ ڈالر لگے ہوئے ہیں وہاں پر یہ اس طرح چھوڑ کر کوئی نہیں جاتا انہوں نے اتنا کام بیس سال لگایا زندگی کے اپنی فوج کے فوجی مروائے اب وہاں پر انہیں بیسز لوگوں کے لیے مانیٹرنگ جسوسی یہ سارا کچھ چاہیے ورنہ انہیں بیس سالی آرینے کی ضرورت کیا تھی اب سوچنے کی بات ہے جس طرح یہ باقی آپ کو پتہ صحافی بات کر چکے ہیں پہلے سلیم صحافی صاحب نجم سیٹی صاحب مختلف لوگ کہ جی ائر بیسز کی بات ہوئی ہے ڈان اس کے بعد نیو یورک ٹائمز میں آیا ڈان میں آیا امریکی خود لوگوں نے کہا عمران خان نے کہا انٹریو میں کہا کہ یہ اڈے مانگے گے سی آئی اے کے ڈائریکٹر آئے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں اس لئے یہ کہنا کہ امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی یہاں کوئی ائر بیس کے اڈے بقیدہ افیشلی طور پر لکھ کر نہیں مانگے گی وہ ایک لید آباد لیکن ہمیشہ سے امریکہ کی دلچسپی رہی یہ سب مانتے ہیں آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی امریکہ کے لیے یہاں چائنہ کی وجہ سے اور اس پورے خطے کی جیوگرافیل سیچویشن کی وجہ سے ہمیشہ پاکستان میں دلچسپی رہے گی البتہ ان کا کوئی مفاد اس وقت مشترکہ نہیں ہے امریکہ کے لیے بلاول بھٹو کا یہ سارا معاملہ چلا پھر وہاں پر جو ان کے سفیر حسین حکانی ہیں انہوں نے وہاں پر اس بیک دور چینل کو آگے بڑھایا اور یہ ساری سازش آہستہ بنتے بنتے شروع ہوئی اور اس کے تانے بانے ملتے ملتے آپ کو پتا ہے پھر یہ لیٹر گیٹ تک جہاں پہنچے پھر آگے سے روس کا معاملہ جلتی پر تیل کا کام کر گیا اور اس کے بعد پیٹرول ڈالر پھر امران خان کی خارجہ پالیسی پر ایک مضبوط سٹانس جو دنیا کو نظر آتا ہے وہ سارا آپ کو پتا ہے معاملہ آپ کے سامنے اور پھر ہفتوں کے اندر اندر امران خان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا اب یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ چکا ہے لیکن امران خان کی پہلی جیت آج نظر آئی جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ فاطمی صاحب کو نہیں لگایا جا رہا دوسری بڑی آپ کو خبر بتاؤں کہ وزیراعظم ہاؤس میں ابھی تک شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی پرمنٹ ارینجمنٹ نہیں کیے جا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ٹیمپریری ہوں تین ہفتے چھے ہفتے بارہ ہفتے یہ ٹائم پیریڈ ہو سا ہے اکتوبر کوئی دسمبر سے پہلے کی ڈیٹس ہیں لیکن یہ بات لکھی ہوئی پتھر پر ایک لکیر کی طرح ہے کہ شہباز شریف صاحب یہاں پر کبھی بھی حکومت میں زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتے وہ الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا آج کا جو جلسہ ہونے سے پہلے اگر اتنی بڑی اف ڈیٹس آگئی دوسری طرح عدالت بھی دیکھیں عمران خان کے بارے میں انہوں نے بھی کر دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے توشہ خانہ کی ساری تفصیلات لے کر آئیں دوسری طرح سے عمران خان کی گرد گہرہ تنگ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کبھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ویڈیو لنک سے کریں کبھی ان کا انٹرنیٹ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان نے اسی لئے سوشل میڈیا کا سہارا استعمال کر دیا اور ٹوٹر پر ایک ریکارڈ لگا دیا ورلڈ ریکارڈ لگا دیا اتری دنیا میں اتنی بڑی سپیس کر کے کتنے لوگ اور ان میں سننے والے لوگ جو تھے ان کو دیکھ کے آپ احران ہوگے کون کو ان لوگ سن رہا تھے خیر عمران خان کا جلسہ کامیاب ہوتے ہی آپ کو لگتار تین بڑی میں آپ کو باتیں بتا رہو تین بڑی کامیابیاں عمران خان کی نظر آئیں گی اور فورا نظر آئیں گی تین دنوں کے اندر اس پر انشاءاللہ میں آپ کو جلسے کے بعد جلسہ کفر کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس پر مزید اپ ڈیٹس دوں گا کہ وہ تین کامیابیاں کیا ہوں گی اور کس طرح عمران خان کا راستہ آگے سے صاف ہوتا ہو آپ کو نظر آئے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک لئے جہاز ہیں اللہ حافظ